ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک ایسی معزز آپ کی پسندیدہ مہمان شخصیت موجود ہیں جنہیں آج ہم نے خاص طور پر اپنے شو میں مدعو نہیں کیا تھا لیکن آج جب میں چینل کی طرف آ رہا تھا تو میں نے ایک شناسہ چہرے کو دفتر کے قریب ہی سبزی خریدتے ہوئے دیکھا قریب گیا تو پتہ چلا کہ وہ کوئی اور نہیں محترمان ڈاکٹر فردوس آشک آوان صاحب آئے میں نے ان سے خاص طور پر درخواست کی کہ ہمارے شو میں تشریف لائیں اسلام علیکم نوک صاحبہ بڑا طرف لیتی گونگلو ارگا مول ہے چیٹی میں نے سبزی خرید دیاں بہلیت وہ میرا ڈرائیور خرید رہا تھا میں تو گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی میں نے اسے کہا کہ وہاں سے ڈیڑھ کلو گونگلو لے لو شاید سے آلکوٹ میں نہ ملے منہوں کی پتہ سی میں گونگلو خرید رہا تھا گونگلو دا ہی واس پہے جانا ہے کیا ہوگے کیا ہوگے آپ کو نہیں آپ نے اس طرح تعرف کروایا ہے جیسے کوئی امہ پھاتا آئی ہے تو اڈیش ہو نہیں آپ یہی میں لوگوں کو عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی خاتون ہوکے خود اپنی سبزی کی خریداری کرتی ہیں ایک گال پہلے کہنی سی نا آپ مجھے موسم کریلیاں دا تو اسی گونگلو کھائی جا رہے ہو موسم کریلیاں دا کھان گونگلو دیں شکل تری بتاؤں ارگی ہے اللہ کے فضل سے یہ تو ائرپورٹ والوں نے ثابت کر دیا ہے کہ میں ایک قوم کی بڑی لیڈر ہوں ہاں وہ کیا معاملہ ہوا ہے ائرپورٹ پہ آپ کو باہر جانے سے روک دیا ہے جنیت صاحب آپ کو پتا ہے کہ اس قوم کے بڑے بڑے لیڈروں کو ہمیشہ ائرپورٹوں پہ روکا گیا ہے مگر ہم نے بہت پہلے کہہ دیا تھا روک سکو تو روک لو آپ نے کہا روک سکو تو روک لو انہوں نے روک لیا ایسا ہی ہوا نا ہو جاتے پیسے ہوئی یہ محفر کیا ہے میں کہ شوخیوں میں ترانہ سنو ان لئی اچھا پیسے ہاتھ دو گئی ہے کہتے ہیں آپ نیلے پاسپورٹ پہ سفر نہیں کر سکتے میں کہے گلت اسی میں کاری فون کر کے دستو میں پکالے یا ہرے رنگ دا کبر اتے چڑوا لیا بلو پاسپورٹ پہ روک لیا ہے اندازہ کرو بلو پاسپورٹ تھا ہے میڈم کے پاس مگر جنہیت آپ یہ دیکھو کہ پھر میں نے بلو پاسپورٹ پہ ہی سفر کر کے دکھایا میں کہے انجی تھے پھر انجی صحیح روکون نیلے پاسپورٹ تھے میں مکہ مار کے موہ تے نیل پا دیا دیکھیں کوئی ایک ہاتھ دوتی ہے آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ پروٹیسٹ کریں جا بلک اور میں ان کو جب یہ میں نے بتایا نے میں کہہ دیکھ لو وہ عمران خان کے لیے پورا ملک سڑکوں پہ آگیا تو آپ جانتے ہیں کہ میں عمران خان کی ہی کھلاڑی ہوں مجھے اگر روکیں گے تو پھر پونا ملک تو ضرور سڑکوں پہ آئے ملک آئے نہ آئے سیالکورٹ کا جو محلہ نیکہ پورا ہے وہ ضرور پورا سڑکوں پہ آ جائے گا ملک کیوں نہ ہوئے ملک نو میری باری موچ آئی یار میڈم آپ سے کہہ رہی ہے کہ احتجاج کریں ان کے لیے آپ پٹیاں باندھیں بازووں پہ جنید صاحب احتجاجی پٹیاں باندھنے کی تو نوبت ہی نہیں آئی ان کو بات سمجھ آ گئی تھی پوری طور پہ پھر انہوں نے مجھے بیج ہے مگر کیا فائدہ ہوا روکنے کا ماں سوائے اس کے کہ جو میں نے سیل میں چیزیں خریدنی تھی وہ میری ساری شاپنگ رہ گئی آپ شاپنگ کے لیے جاری تھی لیکن آپ نے خود ہی تو کہا کہ میں تو کسی تقریب میں جاری تھی تھی تقریب ہی کہ میرے ہاتھ وارڈ چھڑنے سنو نا او تریا خاتون جو تو باہر جاں دی تھی شاپنگ تھی فرماس ٹون دی ان دی اے میں نیلے پاسپورٹ دارا ٹاپا کے تھی میری شاپنگ بھی زائی اکراہ تو آپی تو اڑا نیلہ پاسپورٹ سی تو انہوں روک لیا میرا لال پاسپورٹ سی میں نو بھی روک لیا سی اے پھر تیرا کہ تو لال پاسپورٹ تو پاسپورٹ نو کیچپ لیا کے گیا سے نہیں لال پاسپورٹ میرا مطلب کہ بریٹیش پاسپورٹ تو بریٹیش دے سپیلنگ داست دے تھی نیشنالیٹی میں تھی نو لے مرے تو تیرا راشن کار بان جاوے تھی بڑی گال جو لفظ آپ نے کہا ہے نا میرا بارٹیش پاسپورٹ اس کے سپیلنگ تو ہے بی اے آرڈی ہے اے والا جے میرا پاسپورٹ اچھا ناکس آبا یہ ہوا کیا ہے معاملہ دیکھیں نا اب یک دم آپ کے خلاف بھی قانونی کاروائیاں ہو گئی ہیں ایک تو وہ جو ڈس کا الیکشن والا معاملہ ہے اس پہ بھی الیکشن کمیشن نے کاروائی کا فیصلہ کیا ہے تو حالات تو اچھے نہیں ہیں آپ کے لیے بس جنید صاحب پی ٹی آئی کے ہر بڑے لیڈر کے خلاف انہوں نے کاروائی شروع کر دی بڑے سے کیا مراد مطلب جسے میں بڑا جنید بیسے تو بہت ہی شوخہ ہے بڑا تیرا داس کلچہ گاوی میں نے دیکھا بھی نہیں ہوا داس کلچہ گاوی بڑا لیڈر پی ٹی آئی کے کون ہے دو تین نام ہے سارے عمران خان شاہ محمود قریشی حصد عمر اور فرداؤسہ چکاوان جنید یہ جتنا مرضی روکے ہمیں اب مب رکنے والے نہیں قوم نے ثابت کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈران کو یہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ڈاک صاحب سنا کہ شباز گل پہ تشدد اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ عمران خان کا نام لے دی عمران خان صاحب کا تو مجھے نہیں پتا اصل میں تو اسے اس لیے تشدد کر رہے ہیں کہ وہ فرداؤسہ چکاوان کا نام لے ایتھرک ایتھرک اصل بات یہ ہے اور میں بھی بھی چوڑار گئی ہیں کہ لائی نہ لوے نہ کیونکہ پہلا جاتے جنہوں لسی پیننا الموشن لگ جاندے ہیں روک صاحب اگر اس بچارے نے آپ کا نام لے دیا تو ریاہی کے بعد پھر اس کو آپ کے قسون کا سامنا کرنا پڑے گا پھر اس کے موں سے نکلے گا ہے میں ایک دریہ کے پاہر اترا تو میں نے دیکھا جنید صاحب بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو ہوتا ہے نا سیاسی معاملات اس میں سب کو اپنی اپنی بغتنی پڑتی اور اللہ کے فضل سے میں آج بھی اپنے مواقب پہ قائم ہوں میں عمران خان کی سپاہی ہوں اور آج بھی اسی کی سپاہی ہوں سپاہی نہیں ہے آپ سپین ہیں سپاہی تو مرد ہوتا ہے نا جی جنید میں ویسی گفتگو کر رہی ہوں اچھا ماورا تن کہہ رہی ہے وہ جنید وہ ترہ بڑا سنگے مار مردی دوری ارگا مول دیکھتا دیکھیں میرے ذہن میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں لیکن باہرحال میرا منصب جو ہے وہ اجازت نہیں دیکھتا نہیں باتیں تو میرے بھی ذہن میں بہت ساری آ رہی ہیں تو کی سمجھنا میں جو کلیروں کے بیچھیں ہیں انہوں تھی ترہ من سب اجازت نہیں دیندہ تو میں انہوں سے آلکوٹ اجازت نہیں دیندہ اسی جوائی پاہی دیزت کرنا لے لوگا اچھی اجازت کر رہے ہیں یہ پانچ چکل لگا بیٹھ گئے بیٹھا گا نہیں تو جڑیاں کرنڈیاں میں سوال کرنڈیاں میں میرا جنرلیسٹ کا کام ہے سوال کرنا سوال کر رہا ہوں سوال ہو کرنا جڑے کرنڈا لے سوال نہیں کلو ڈرم دے ہوئے کڑا کور دے سوال نہیں رکھ لو جاوے منوسہ شوخیہ لمیہ لطالی چڑی بہرحال جنیت صاحب اس حکومت نے میرے جیسی لیڈر کو ائرپورٹ پہ روک کے بڑی گھٹیاں حرکت کی کیا فائدہ ہوا ان کو مجھے روکنے کا الٹائنی کی بیزتی ہوئی ہے میری تو عزت میں اضافہ ہوا ہے ائرپورٹ پہ سینکڑوں لوگ میرے ساتھ سیلفیاں بنانی شروع ہوگی بلکہ کئیوں نے کہا ہے کہ آپ کہاں چلی گئی ہیں خدا کے لیے آپ تو سیاسی مندرنامے پہ رہا کریں سارا مندرنامہ سیاست کا پھیکا پڑ جاتے ہیں اچھا ٹرک صاحب یہ بھی ویسے بعض لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ اصل میں دبائی نہیں جا رہے ہیں تھی دبائی تو محض بہانہ تھا اصل میں آپ کینیڈا فرار ہو رہے ہیں ہو 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 میں قادلی فرار ہو رہی میں وزیراعظم پیر میں تھی چھٹی ہے مجھے کیا ضرورت فرار ہونے کی اللہ کے فضل سے کوئی ایسا کام نہیں کیا جب مو چپانے والا ہو ساری زندگی کھلی کتاب کی طرح گزاری ہے جنیت صاحب پہلی گالتے ہیں کہ تانو روکیا تو سی کڑے بگاڑ ٹکٹس ہوں دوسری گال ہے آپ جیدو تانو روکیا نا تانو کار واپس نہیں سی ہونا چاہیدہ وہ تھے ترنا دینا چاہیدہ یہی تو میرے بھائی ماں ان کو کہتی رہی ہوں کیونکہ میں انہوں کیوں روک رہے ہو میرے بین نل کےڑا جاز کھانی کھان لگ پہنے یا میرے بین نل جاز دا کھانا تھوڑ جانے منہ دسو بھی تے صحیح نا یا میرے کلو پائلٹ ڈر دا ہوتا کلو جاز نہیں اڈڑنا یا میں ویچ بہ گئی تے پائلٹ پی چھے ویندہ روے گا کہ کدھ رے آپا اٹھ کے کس ہونے نا گاڈ مارے میرا مطلب ہے بتائیں تو صحیح نا مجھے کیوں نہیں جانے دے رہے جہاں میں نے پہنچنا ہے وہاں ہزاروں لوگ استقبال کے لیے کھڑے نہیں جنہیں کروڑوں جنہیں آنے میں ہوں نہیں جس نے انہیں شوخہ نہ ہوئے میں آپ کی حمایت کرنا ہے وہ پھر بھی آنے ہمارلے ملک چکےڑے کروڑوں کٹھے ہو جانے یہ گئی نہیں ہوتے پاکستانی کروڑوں تے کٹھے کتھوں میں تارلانگی ہوتا تے آپاں جی ڈیڑھ سو کٹھا ہو جاتے بڑی گان لے میں شوخہ ڈیڑھ سو تے دیکھ رکھی ہوئے تے کٹھا ہو جانتا ہے اور سارے تیرے سہزدے ہوں دینے تو انہوں نے بہت ہی کٹھا لینے اصل میں تو جنیت صاحب انہوں نے مجھے روکا ہی اس لی ہے کہ انہوں نے میرا ادھر سارا استقبال خراب کرنا ہے جب میں پھر لیٹ پہنچی ہوں وہاں پہ تو سارے لوگ ہی تلو تلو گئے ہیں تلو تلو پچاس سار لوگ وہاں پہ پلے کارڈ لے کے کھڑے تھے میں نے کوئی دس بارہ بار ہی سارے پلے کارڈ پڑے ہیں تیری آنکھ کے ساتھ ہر ناں لے ہی اسی ہاں جی اللہ رکھا لے ہیں میں مدبوٹہ لے ہیں شیدہ پاناں سے گٹانا لے ہیں میرا نانی منو نظر آیا ایک جگہ تے میں صرف فردوس ہی پڑے یا تھے میں فٹاٹ ہوتی وہاں پھڑ کے ٹور پئی ہیں اوہ بابا منو کہیں دے آپ پانچی کھلو ہوتے جاؤں میں فردوس جمال صاحب نو لے نوے ہیں میرے استقبال والے سارے جا چکے تھے جنیت صاحب میں وہاں پہ اونچا اونچا اوبر کو آوازیں دیتی کروں پر کتھے نہ ہوتے اوبر نہ اوبر دی ذات وہ تو اللہ بھلا کرے ایک پاکستانی یالو کیپ بھلا اس نے مجھے پہچان لیا اس نے کہا کہ چلے میں آپ کو ہوتل میں اتار دیتا ہوں میری جنیہ دیں نیمہ توجھی جدہ انہیں منو تھے پچھا آیا ہوتل ہے تو میں انہوں پاکستانی پائن پائن سو کٹ کے دینڈ دیں اوہ گو منو آن دے آپ پانچی اے ناکوڑی تے چالو ہو کہ میں ہی تھی آیا سی اے تھوالے پیسے دیو آپ نے اس کو کہنا تھا کہ قائد عظم کی تصویر کے اوپر گھترا بناتے ہیں بہت ہی ویسے انہوں نے ایمان سے یہ روک کے ائرپورٹ پر میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح اگر یہ لوگ عوام کے پسندیدہ لیڈروں کے ساتھ اس طرح بیہیو کریں گے تو پھر ان کا اللہ ہی وارث ہے آج چلیں آپ پہ چھوڑیں ان سب باتوں کو یہ بتائیں کہ آج کل سیاسی مصروفیات کیا ہے؟ بتایا تو ہے؟ نیچے سبزی خرید رہی تھی اس جانسی مصروفیات یہ نے ڈاک صاحبا ظاہر ہے کہ آپ اس لئے سبزی خریدتی ہیں تاکہ آپ کو لوگوں کے صحیح مسائل کا ادراک ہو سکے کہ سبزی دال گوشت کس باؤ بکر ہے؟ جنہے تو مسلسل شوخہ ہیں ویسے مسلسل شوخہ کیا ہو گیا؟ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں یہ کڑھی سیاسی مصروفیت ہے سبزی خریدنا اس کے بعد دھونا، چھلنا، پکانا، کھانا جیڑا چھلنا تے توڑنا کیا آئی نا اے آج کل دیسی آسد دایا ہمیس سائے مجھے مجھے